نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہو رات کا دیش میں کرونا کی دوسری لہر اب تھمنے لگی ہے کرونا مریضوں کی سنکھیا میں تیزی سے کمی آ رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی یوگی عادتنا سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ 21 جن سے کرونا کرفیو میں اور ریایتیں دی جائیں گی نائٹ کرفیو رات نو بجے سے صبح سات بجے تک جاری رہے گا اس کے علاوہ کرونا نیوموں کا پالن کرتے ہوئے ریسٹرونٹ اور مال کو 50% شمتہ کے ساتھ کھولا جائے گا اسی طرح پارک سٹریٹ فوڈ کے سنچالن کی بھی اجازت دی جائے گی ان اسحلوں پر کوویڈ ہیلپ ڈیسک کی ستھاپنا انیوارے ہوگی ماسک کے ساتھ پرویش انیوارے ہوگا جبکہ ریسٹرونٹ میں آنے والے سبھی لوگوں کا سینٹائزر سے ہاتھ ساف کرنا بھی ضروری ہے دکان یا شو روم پہلے کی طرح ماسک اور سینٹائزر کی انیوارتہ رہیں گی دکانوں کے ساتھ سبزی منڈیا بھی رات نو بجے تک کھل سکیں گی پرگھنی آبادی کی سبزی منڈیوں کو پرشاسن کھلے ستھان پر کھلوائے گی وہیں ویکنڈ کرفیو پہلے کی طرح ہی جاری رہے گا یہ آدیش پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتناک نے منگلوار کو ٹیم نائن کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں دیئے انہوں نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر کمزور پڑی ہے پر ختم نہیں ہوئی ہے بیٹھک میں مکہ منتری نے کہا کہ پردیش میں کرونا مہماری کی استطیع ہر دن کے ساتھ ہی نیانترت ہوتی جا رہی ہے وائرس اب کمزور پڑ چکا ہے لیکن سنکرمر کا خطرہ اب بھی بنا ہوا ہے اس لیے سابدھانیا پڑتے ہیں بطارے کی نئی ویوستہ کے بارے میں وستار سے گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی گورتب ہے کہ یوپی میں کرونا کے نئے معاملوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے راج میں اس سمئے کرونا کے دس ہزار سے کم ایکٹیف معاملے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ ستاون ہزار ایک سو پینٹری سیمپل ٹیسٹ کی گئے ہیں کرونا سنکرمر کے تین سو چالیس نئے کیس سامنے آئے ہیں اور وہیں ایک ہزار ایک سو چار مریض کرونا سنکرمر سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپریٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی